ہیلو نمشکار آد آپ کیسے ہیں آپ بھاونا گھٹفیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ابھی بنانے جارہی ہوں گازر اور مولی کا بہت ہی جھپر طریقے سے بننے والا اسٹینٹ اچار اور یہ اچار بہت جلدی بن جاتا ہے اور آپ اسے بنا کر ٹرونٹ بھی کھا سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جروح کیجئے گا یا ساتھی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو چلتے ہیں اس اچار کو بنانے کے پروسس کی طرف تو اس کے لئے لیے ہیں میں نے مولی گازر اور مولی لیے ہیں جتنا آپ کو اچار ڈالنا ہے تو میں ان کو اچھے تیز سے پہلے واش کرنے کے بعد میں ان کو پہنچ لیا ہے اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو ہم چھیل کے پہلے ہمیں چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد میں ہم اس کو کٹ کریں گے جس طرح کی پیسز ہم کو اچار میں چاہیے اس کی طرح کی پیسز پتلے موٹے یا گول سائج کے آپ اپنے اکورڈنگ ہی کاٹیے تو ساری گازر اور مولی کو میں نے چھیل کے ریڈی کر لیا ہے اب اس کے چھوٹے پیسز ہم کاٹ لیتے ہیں چھوڑے تو اس کو میں نے چھلنے کے بعد میں اس کو اچھے ترہ سے میں نے پہنچ لیا ہے تاکہ اس میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اس طرح سے پتلے پتلے پیسز ہم کاٹ کر لیتے ہیں آپ چاہے تو گول سائج میں اسے کاٹ سکتے ہیں تو بس اس طرح سے سارے پیسز ہم یہیس کٹ کٹ کر ریڈی کر لیے اور میں نے گازر دنگگھلے کو کاٹ کے ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد میں اسے رکھتے تے ہیں ایک سائج میں جو اس کا اچار کا مسالہ ہے مسالہ ریڈی کریں گے تو چوٹھا ہی چمچ لیا ہے میں نے یہ 메�چھی دانہ چوٹھا ہی چمچ لیا ہے اور چوٹھا ہی چمچ لینے کے باد میں یہ آدھا چمچ لیا ہے ازوائن اور ایک چمچ لیا ہے سونف اور یہ میں نے دو چمچ لیا ہے پیلی سرسوں آپ چاہیں تو کالی سرسوں بھی لے سکتے ہو تو ان سب کو میں ڈال کر اس مکسی کے زار میں اس کو دردرہ پیس لیتی ہوں تو میں نے اس کو دردرہ پیس کے ریڈی کر لیا ہے جاتا پھائن میں بنانا ہے اور زیادہ اسے موٹا بھی نہیں چھوڑنا ہے اس طرح سے اس کا دردرہ پاورڈر بنا لینا ہے تو اچھا کا مسالہ پسکے ہو گیا ہے ایک دم سے ریڈی اسے کر دیتے ہیں ایک سائیڈ میں تو میں نے یہاں پہ حلدی میٹس چور نمک لیا ہے ساتھی ایک میں نے نیو کا رس لیا ہے اور لیے ساتھ مہینگ تو گیس میں نے چالو کر لیا ہے کڑھائی رکھتی ہے کڑھائی گرم ہو گئی ہے تو اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم سرسوں کا تیل تو میں قریب اس میں آدھا کٹوری اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیتی ہوں آپ چاہے تو کم بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس میں ایک کٹوری تیل بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو پہلے ہم اس موک ہونے تک اس سے پکائیں گے تیل کو پہلے ہم گرم ڈال دیتے ہیں جب تک اس میں اس موک آئے گا تو اس کا حلکاocyصا اس موک ہمیں آنے لگا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ یہ میں نے حنگ لیا ہے آدھا چمچ تو میں اسے ہمرے پہلے ہنگ لیا ہے اور موڑی اور گازر کتے ہیں مرچ جارے میں نے اس میں کیا ہے اگر جو مرچ ساتھ بھی ان میں نمک ہوتا ہے گاجہ روتی کا ٹیسٹ میں مو Лیٹا ہے اس میں کیا جو اس اچارہ کو تھوڑا سائے بنانے کے لئے مرچ ساتھ میں ڈیا ہے اس میں جو اچارہ کا مصار رکھتا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں مکس کرنے کے بعد میں اے کارا پک کریں επی دے دا reported ایک دو میٹ کے لئے اسے nuclear مکس کر چکے اےیک مکس کر لیا ہے اور اس کا Super Vàوٹ بہت مفرمی ہے جب جائے کہ آک템� اسے ہیں گے آکٹر� کوہم بند کر دیا اب اسے خلق ہونی دیں گے اس کا خلق ہونی و دیوں گے چلیس کرنے کے بعد میں اس کا خلق ہونی ملہوں کا رسٹ دیکھنے سے اس سے یہ ہوگا کہ تو اچارہ خراب نہیں ہوگا اور ساتھی اس کا ٹیسٹ بھی بہت بڑیا ہو جائے گا اور بہت ہی یہ حاسمے والا اچارہ بنے گا تو اس اچارہ بکل بن کے ریڈی ہے بڑی ایسے تو بلکل تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ اسے کسی بھی ایٹ ٹائٹ ڈببے میں صاف سترہ ڈببہ ہونے چاہیے اس میں بلکل ہی موشنر نہیں ہونا چاہیے اس میں بھاکے رکھ دیجئے آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو بھی ریسپی پسندہ رہی ہو تو اس ریسپی کو ڈرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ کیجئے کہ آپ نے یہ اچارہ بنایا تو آپ کو اچارہ کیسا لگا تو میں اسے ایک ڈببے میں بھاکے رکھ دیتی ہوں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بھاکے رکھ دیتی ہوں اور اس بینٹر میں آپ اس اچارہ کو ضرور سے ڈالیے گا سچ مانی ہے جب آپ اسے کھانے کے ساتھ میں کھائیں گے تو آپ کو سالات اور سبجی دونوں کی یاد آ جائے اس کو کھانے میں تو بس اچار بن کے بلکل ریڈی ہو گیا موہ میں پانی آنے لگا ہے تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بھاکے رکھ دیتی ہوں اس بی کو آپ جرور جرور سے ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ کیجئے